اعجب اللہ امنی شیطوان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان علی اسلام نے ملک الموت سے فرمایا جب میری موت قریب ہو تو مجھے خبر دے دینا ملک الموت نے کہا حضرت میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا جس طرح آپ کو اپنی موت کی خبر نہیں اسی طرح مجھ کو بھی خبر نہیں جب ارش کے نیچے سے مجھ کو کاغذ ملتا ہے اس میں جس شخص کا نام لکھا ہوتا ہے میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں ملک الموت سلمان علی اسلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو بڑے گوھر سے دیکھنے لگے جب ملک الموت وہاں سے چلے گئے تو شخص نے سلمان علی اسلام سے دریافت کیا یہ شخص کون تھا جو مجھے اتنی گوھر سے دیکھ رہا تھا آپ علی اسلام نے فرمایا یہ ملک الموت تھے اس نے عرض کی سرکار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ علی اسلام نے فرمایا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے اس نے عرض کی حضرت ہواوں کو حکم دیں کہ وہ مجھے سر زمین ہند میں پہنچا دیں تاکہ میں موت سے بچ سکوں آپ علی اسلام نے ہوا کو حکم دیا ہوا اس شخص کو لے کر سر زمین ہند میں چھوڑ آئی پھر ملک الموت سلمان علی اسلام کے پاس تصریف لائے سلمان علی اسلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ایک ساتھی کو بڑے گوھر سے دیکھ رہے تھے ملک الموت نے کہا حضرت میں اس بات پر تاجوب کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اس آدمی کی روح کو ہند میں جا کر قبض کروں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی آپ کے پاس موجود ہے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کی روح کو ہند میں جا کر کیسے قبض کروں گا تب ہی ہوا آئی اور اس شخص کو لے کر سر زمین ہند میں لے گئی وہیں پر جا کر میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا ملک الموت ایک اور مرتبہ سلمان علی اسلام کی خدمت میں آئے سلمان علی اسلام نے ان سے دریافت کیا اے ملک الموت تم ایک گھر میں رہنے والے تمام انسانوں کو مار ڈالتے ہو اور اس کے پڑوس والوں پر آنس تک نہیں آتی ملک الموت نے جواب دیا مجھے تو کچھ پتہ نہیں کہ کیسے مارنا ہے میں تو عرش الہی کے نیچے ہوتا ہوں تو مجھے مرنے والوں کے ناموں کی فیرست تھما دی جاتی ہے اس میں جس شخص کا نام ہوتا ہے میں اس کو موت دے دیتا ہوں اور جس کا نام نہیں ہوتا اس کو موت نہیں دیتا حضرت ابراہیم علی اسلام نے ملک الموت سے کہا اے ملک الموت آپ مجھے وہ شکل دکھائیے جس میں آپ کافروں کی روح کو نکالتے ہیں ملک الموت نے کہا یہ آپ کی قوت سے بڑھ کر ہے اے ابراہیم علی اسلام آپ برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن حضرت ابراہیم علی اسلام کے اسرار پر ملک الموت نے وہ شکل بنائی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک شیعہ شخص ہے جس کے سر سے آپ کے شولے نمودار ہو رہے ہیں اس کے جسم سے بالوں کے بجائے موں میں آگ لیے ہوئے انگاریں نکل رہے ہیں اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علی اسلام بے ہوش ہو گئے اب جو دیکھا تو ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے ابراہیم علی اسلام نے ملک الموت سے کہا اب یہ بتائیے کہ مومن کی جان آپ کس طرح نکالتے ہیں ملک الموت نے کہا جرہ مو فیر لیجئے آپ علی اسلام نے مو فیر لیا تو آپ کے سامنے ایک خوشبودار نوزوان تھا جس کا جسم خوشبودار تھا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا حضرت ابراہیم علی اسلام نے فرمایا اگر مومن کو صرف آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو یہ کافی ہے ایک بار ملک الموت ایک بہت بڑے جالیم جابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی جالیم نہ تھا وہ جا رہے تھے فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جانے قبض کی کیا تمہیں کبھی کسی پر رحم آیا انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ترس مجھے اس عورت پر آیا کہ وہ جنگل میں تنہا تھی تب ہی اس کا بچہ پیدا ہو گیا اللہ پاک نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اس کی روح کو قبض کر لوں مجھے اس کے بچے کی تنہائی پر بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا اس جنگل میں کوئی دوسرا نہ تھا آخر کیا بنے گا فرشتوں نے کہا اے ملک الموت یہ جالیم جس کی روح تم قبض کر کے لے جا رہے ہو یہ وہی بچہ ہے ملک الموت حیرت میں رہ گئے اور کہنے لگے مولا تُو پاک اور بڑا مہربان ہے جو چاہتا ہے تُو کرتا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں نے اس کی روزی نہیں کھائی یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا میں نے اس کی عمر کو کم نہیں کر دیا مجھے تو اس گھر میں آنا ہے اور بار بار آنا ہے جب تک کہ سب ختم نہ ہو جائے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر گھر والے اس فرستے کو دیکھے اور اس کی باتیں سن لیں تو وہ مردے کو بھول جائیں اور اپنی فکر میں پڑ جائیں بنی اسرائیل کے جالموں میں سے ایک جالم اپنے گھر میں بیٹھا اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا اتنے میں دیکھا کہ ایک ازنبی شخص دروازے سے اندر چلا آ رہا ہے یہ شخص نہایت گسے میں اس کی طرف لپکا اور پوچھا کہ تُو کون ہے اور گھر میں آنے کی تجھے کس نے اجازت دی اس نے کہا مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا اور میں وہ ہوں جسے نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے نہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی جالم کے جلم سے میں ڈرتا ہوں نہ کسی مگرور متکبر کے پاس جانے سے مجھے کوئی چیز منع نہیں کر سکتی اس کی یہ گفتگو سن کر وہ جالم بڑا خوف جدہ ہو گیا بدن میں کپ کپی آ گئی اور اوندے مو گر گیا اور اس کے بعد آجی جی کے ساتھ کہنے لگا پھر تو آپ ملک الموت ہے اس نے کہا میں وہی ہوں صاحب مکان نے کہا آپ مجھے اتنی محولت دیں کہ میں وسیعت نامہ لکھ دوں ملک الموت نے کہا کہ اب اس کا وقت بہت دور چلا گیا اب تیرے لیے جراسی بھی تاخیر کی گنجائش نہیں صاحب مکان نے کہا آپ مجھے کہاں لے کر جائیں گے فرشتے نے کہا تمہارے عمال جو آگے گئے ہوں گے ان کے پاس میں تم کو لے کر جاؤں گا اور جیسے عمال تو نے دنیا میں کیے ہوں گے تم کو قیامت میں وہی ٹھکانہ ملے گا اس نے کہا میں نے تو کچھ نیک عمال نہیں کیے ملک الموت نے کہا پھر میں تمہیں آگ کی طرف لے کر جاؤں گا یہ سور مارز کی آیت کی طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک وہ آگ ایسے فینکتی ہے جو خال تک کھینچ لے گی اور اس شخص کو جس نے دنیا میں حق سے مو فیرا اور جہنم کی آگ اس کو خود بلا لے گی یعنی اپنی طرف کھینچ لے گی اس کے بعد فرشتے نے اس کی جان نکال لی گھر میں کوہرہ مچ گیا کوئی رو رہا تھا کوئی چلا رہا تھا کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ مرتے پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تو اس کے مرنے سے زیادہ آہو بکا اس کی حالت پر ہونے لگے جو اس پر گزر رہی ہے اللہ پاک ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے موت کی سختی بہت سخت ہے